السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مہزمان آپ کا حوث آسم علی اور آج آپ کے ساتھ ایک خوشکبری ڈسکس کرنی ہے کہ ہمارے کچھ دوست مدینہ پاک حاضر ہوئے بسیکلی وہ عمرہ کرنے کے لئے گئے تھے تو عمرہ مکہ میں کرنے کے بعد وہ مدینہ پاک گئے تو میں نے انہیں الحمدللہ پیسے دیئے تھے مدینہ پاک سے اجوہ لانے کے لئے اجوہ خجور جو ہے وہ مدینہ پاک کی بہتی زبردست قسم کی خجور ہے آقا علیہ السلام کی پسندیدہ خجور ہے تو یہ جو ہے وہ میرا پارسل آگئے ہیں چلیں اب آئیں اس کو کھولتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اچھا ناظرین یہ ہم نے کھول لیا پارسل اور اب یہ دیکھیں یہ خجور ہے مدینہ پاک کی اجوہ اجوہ فرام المدینہ المنورہ تو یہ خجور میں نے منگوائی ہے انہیں میں نے تقریباً سو ریال دیا تھا اور اندازہ یہ تھا کہ پینتیس ریال کی کلو ہوگی کیوں لیکن کیونکہ تقریباً سات کلو لائے ہیں وہ اپنے لئے بھی لے کر آئے ہیں تو اس حساب سے ریٹ جو ہے وہ کم ہے کم ہوا ہے تو تقریباً یہ پچیس ریال کی کلو ملی ہے تو یہ تین کلو آئی ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اجوہ خجور ہے یہ مدینہ پاک کی اس کی نشانی یہ ہے کہ یہ ایک تو چھوٹے دانے ہوتے ہیں اور کھانے میں انتہائی لزیز اور یہ آقاً علیہ السلام کی پسندیدہ خجور ہے اور آپ لوگوں میں سے بھی جو لوگ عمرہ کرنے کے بعد مدینہ حضر ہوتے ہیں یا جو لوگ پہلے مدینہ حضری دیتے ہیں ان سے میں یہ کہوں گا کہ کم سے کم دو سو ریال اپنے پاس رکھیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو یہاں سے آسانی سے بیس ریال کلو اچھی والی خجوری آپ کے سامنے ہیں اور یہ تقریباً پچیس ریال کی کلو آئی ہے تو اگر آپ زیادہ لیں گے تو آپ کو بیس ریال کلو مل جائے گی تو دو سو ریال اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اندازہ لگانے ہیں کہ آپ کو سو ریال میں پانچ کلو ملے گی اور دو سو ریال میں آپ کو دس کلو خجور مل جائے گی اور دس کلو خجور جو ہے یہ بہت ہوتی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ مجھے کیونکہ بہت پسند ہے آقا علیہ السلام کی پسندیدہ خجور ہے تو ہمیں کیوں نہ پسند ہو تو عدب یہی ہے کہ اس خجور کی گھٹلی بھی نہ پھینکی جائے تو یہ ہے کہ تاق عدد میں سنا ہے کہ آپ کھائیں تین پانچ یا سات تو عجوہ خجور جو ہے وہ صبح کے وقت کھانے میں جو استعمال کرتا ہے تو جادو اور ساہر سے محفوظ رہتا ہے اور طاقت کا ایک خزانہ ہے یہ تو جب بھی آپ لوگوں میں سے عمرہ کے لئے یا حج کے لئے آئیں تو عجوہ خجور مدینہ پاک سے لازمی لیں اور اللہ طرح سے دعا ہے کہ اللہ طرح آپ کو سب یہ سب کو یہ خجور کھانا نصیب فرمائے تھینکس فور ووچنگ اچھے ناظرین یہ آپ کو جو ہے یہ عجوہ خجور ہے اس کو یہ دیکھنے آپ یہ اس طرح کی ہوتی ہے اور یہ جو ہے کھانے میں انتہائی لزیز انتہائی مزیدار ہوتی ہے اچھے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یوں ہوتی ہے کجور اور اس کی یہ چھوٹی سی گھٹلی ہوتی ہے اور یہ جو ہے وہ میں نے کہا چلیں آپ کو میں دکھا دوں اچھے چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ آپ کو میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو مل سکے اپنا بل خیال رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ